اسلام علیکم گائز ایڈوکیشن ان کراچی کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈو میں میں آپ کو ایم ڈیکیٹ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنے کا پروسیجر بتاؤں گا ایم ڈیکیٹ ٹیسٹ جو کہ پی ایم سی کی طرف سے لیا جاتا ہے اور یہ ٹیسٹ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لینے کے لیے لازمی ہے چاہے آپ گورنمنٹ اینورسٹی میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے اپلائی کر رہے ہو یا پرائیویٹ میں اس کے لیے یہ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے ایم ڈیکیٹ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ پی ایم سی کی ویب سیٹ پہ جاؤ گے ایم ڈیکیٹ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس موبائل یا کمپیوٹر میں پاسپورٹ سیس پکچر ہونی چاہیے وہ بھی وائٹ بیک گراؤن میں جیسے ایڈمیشن فارم وغیرہ میں لگاتے اس طرح کی پکچر سیلفی وغیرہ نہیں چلے گی اگر آپ کے پاس بلو بیک گراؤن میں پکچر ہے تو آپ اس کو وائٹ بیک گراؤن میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ وائٹ بیک گراؤن میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ایم ڈیکیٹ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ ایکزام ریجسٹریشن پہ کلک کرو گے سب سے پہلے آپ سائن اپ کرو گے سائن اپ کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا پیج آئے گا یہ پیج آپ فیل کرو گے فل نیم ان انگلیش آپ کا فل نیم جو آپ کے ڈکومنٹس میں ہے فل نیم ان اردو نام کا خاص خیال لگے جو آپ کے سین ایس یا بے فارم پہ لکھے بلکل اسی طرح یہاں پہ لکھنا ہے ایمیل ایڈریس کوئی بھی ایمیل ایڈریس دینے سے پہلے وہ ایمیل ایک بار چیک کرے اس کا پاسورڈ آپ کو یاد ہے یا نہیں کیونکہ ایمیل بہت سارے لوگ کے استعمال میں نہیں ہوتا ہے تو وہ پاسورڈ وغیرہ بھول جاتے ہیں تو ایک بار اپنا ایمیل کول کے چیک کرے اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس ڈالے پاسورڈ اپنی ماضی سے کوئی بھی پاسورڈ رکھ لے اور اپنے پاس سیف کر لے تاکہ یاد رہے پھر کنفرم پاسورڈ سیم پاسورڈ یہاں پہ پھر لکھنا ہے ڈیٹ آف برت نیشنلیٹی ایکٹیف موبائل نمبر ایڈنٹیفکیشن ڈوکومنٹ ٹائپ آپ کے پاس ان میں سے کونسی چیزیں سی ای 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 سی ہے سمارٹ کارڈ ہے بے فارم ہے پاسپورڈ ہے پی او آر کارڈ ہے اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز کا ہونا لازمی ہے میرے پاس سی ای ای سی ہے تو میں سی ای ای سی والا اپشن سیلٹ کروں گا یہاں پہ آپ پھر اپنا سی ای ای سی یا بے فارم پاسپورٹ نمبر جو بھی آپ نے سیلٹ کیا وہ آپ یہاں پہ لکھو گے اور یہاں پہ سی ای ای سی کا ایشو انس ڈیٹ اگر بے فارم ہے تو بے فارم کا ایشو انس ڈیٹ اگر کوئی اور کارڈ ہے تو اس کا ایشو انس ڈیٹ جو کہ آپ کے سین ایسی بے فرم وغیرہ پہ لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ ریجسٹر پہ کلک کریں ریجسٹر نہیں ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسورڈ الفا نمیرک ہونا چاہیے میں نے پاسورڈ میں صرف نمبر سے لکھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ الفا نمیرک ہونا چاہیے مطلب اس کے ساتھ الفیبیٹک کا بھی کوئی ورڈ ہونا چاہیے اب ریجسٹر پہ کلک کیا ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے ایمیل ایڈرس پہ ایک لنک آیا ہوگا آپ نے ریجسٹرشن کے جو ایمیل ایڈرس دیا تھا وہ آپ کلو گے اس کے ان بوکس میں جاؤ گے جیسے میں نے جی میل کا دیا تھا یہاں پہ میرے پاس میسیج آیا ہوا ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو میرا ایمیل ایڈرس ویریفائی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس یہاں پہ نہیں ہے تو آپ سپیم فولڈر چیک کریں یہاں پہ چیک کریں اگر یہاں پہ بھی نہیں ہے اور ان بوکس میں بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پہ دوبارہ کلک here to another request اس پہ دوبارہ کلک کریں اس کے بعد آ جائے گا پھر بھی اگر نہیں آتا ہے تو آپ کو پی ایم سی والوں سے کنٹیک کرنا پڑے گا میں اس پہ جاؤں گا ویریفائی ایمیل ایڈرس پہ کلک کروں گا میرا ایمیل ایڈرس ویریفائی ہو گیا اب میں لوگن کروں گا لوگن کا پیج اس طرح آپ کے پاس ڈائرک بھی آ سکتا ہے اور اگر آپ نے ریجسٹریشن ابھی کی اور بعد میں فرم فیل کرو گے تو آپ پی ایم سی کی ویب سائز سے ڈائرک بھی لوگن کر سکتے ہیں اگزام ریجسٹریشن میں جیسے آپ نے سائن اپ کے لئے اس پہ کلک کیا تھا اب میری ایڈی بن گئی تو اب میں یہاں سے لوگن کروں گا ڈائرک یہاں پہ آپ اپنا ایمیل ایڈرس لکھو گے جو آپ نے ریجسٹریشن کے وقت دیا تھا اور یہاں پہ پاسورڈ اس کے بعد لوگن کرو گے یہ فرم آپ کے پاس کل جائے گا یہ ساری ڈیٹرز دینی ہے آپ کو نیم نیم آپ کا پہلے سے لکھا ہوا ہوگا یہ نادرہ سے ویریفکیشن کے بعد یہاں پہ اس طرح پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے فادر یا گارڈین نیم یہاں پہ لکھو گے آپ اگر فادر ہے تو فادر پہ کلک کرو گے اگر فادر کی جگہ کوئی اور گارڈین ہے تو یہاں پہ گارڈین پہ کلک کرو گے جینڈر میل فی میل ٹرانس جینڈر جو بھی ہے آپ اس پہ کلک کرو گے ایکٹیو موبائل نمبر ریجسٹریشن کے وقت دیا تھا اس لئے یہاں پہ ڈائریک شو ہو رہا ہے ایڈنٹیفیکیشن ڈوکومنٹ نمبر سین ایسی نمبر ڈائریک شو ہو گا ایڈنٹیفیکیشن ڈوکومنٹ ٹائپ یہ بھی پہلے سے فیل ہو گا میریٹل سٹیٹس میریڈ آنمیریڈ ڈیووزٹ فادر پروفیشن پھر آپ نیچے آو گے مدر پروفیشن اگر آنیمپلوئیڈ ہے تو آنیمپلوئیڈ پہ کلک کرو گے ڈومیسائل ڈسٹک ڈومیسائل آپ کا کہاں کا ہے ڈومیسائل ابھی نہیں چاہیے لیکن ٹیسٹ کے بعد جب آپ اینورسٹری میں اپلائے کرو گے تو اس وقت چاہیے ہو گا کنٹی آف ریزیڈنس پروینس کرنٹ سٹی آف ریزیڈنس پروفیل پکچر پلیز اپلوڈ اکلیر فرنٹ فیس فوٹوگراف ان وائٹ بیکگراؤنڈ ان فارمیٹ فارمیٹ کونسا ہونا چاہیے جے پی جی جے پی جی پی جی پی این جی کچھ لوگ پی ڈی ایف میں اپلوڈ کرتے ہیں پی ڈی ایف نہیں چلے گا وائٹ بیکگراؤنڈ ہونا چاہیے یہ فارمیٹ ہونا چاہیے اور میکزیمم سیز ٹو ایم بی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی پکچر بلو بیکگراؤنڈ میں تو اس کو وائٹ بیکگراؤنڈ میں کیسے کنوٹ کرنا ہے اور اگر ٹو ایم بی سے زیادہ ہے تو اس کو ٹو ایم بی سے کم کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ ریموف بیکگراؤنڈ لکھو گے گوگل میں ریموف بی جی اس پہ کلک کرو گے اپلوڈ ایمیج پہ کلک کرو گے اور اپنی پکچر اپلوڈ کرو گے اب میری یہ پکچر ہے یہ بلو بیکگراؤنڈ میں تھی بلو بیکگراؤنڈ میں تھی ریموف بیکگراؤنڈ بیکگراؤنڈ ریموف ہو گیا یہاں سے آپ ایڈٹ پہ کلک کرو گے ایڈٹ میں آپ کلر پہ کلک کرو گے یہاں پہ بہت سارے بیکگراؤنڈ سے اس میں سے آپ وائٹ بیکگراؤنڈ سیلٹ کرو گے وائٹ بیگراؤنڈ سیلٹ کیا پکچر میں وائٹ بیگراؤنڈ آ گیا اور پھر یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرو گے ڈاؤنلوڈ ایمیج آپ کے پکچر کا بیگراؤنڈ وائٹ ہو جائے گا پھر یہاں پہ آپ اپنی پکچر اپلوڈ کرو گے اچھا میں نے سائز کا نہیں بتایا اس کے لئے بھی بہت سارے ویب سائٹ آپ کے اسے بھی سائز کم کروا سکتے ہیں گوگل میں لکھو ریڈیوز ایمیج سائز یہ بہت سارے ویب سائٹ سے آپ کسی بھی ویب سائٹ میں جا کے اپنے پکچر کا سائز ریڈیوز کروا سکتے ہو اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی پکچر اپلوڈ کرو گے پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نیچے آو گے ایکزام ڈیٹیلز ایکزام آپ کہاں پہ دینا چاہتے ہو پاکستانی سینٹر انٹرنیشنل سینٹر مجھے پاکستان میں ایکزام دینا ہے تو میں پاکستان پہ کلک کروں گا سیلیک اپشن کونسے سٹی میں دینا چاہتے ہو ایک کراچی میں ٹیسٹ دینا چاہتا ہو تو کراچی پہ کلک کروں گا الٹرنیشنل سینٹر ایکزام سٹی اگر کراچی میں آپ کو سیٹ نہیں ملتی ہے تو آپ کہاں پہ ٹیسٹ دینا چاہو گے پریفرڈ ایکزام ڈیٹ کونسی ڈیٹ کو آپ ایکزام دینا چاہتے ہو ٹیسٹ ڈیٹ ساتھ ستمبر سے تیس ستمبر تک ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیٹ سیلیٹ کر سکتے ہو لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ڈیٹ سیلیٹ کرو گے وہی ڈیٹ آپ کو ملے گی فر ایکزامپل آپ نے تیس ستمبر ڈیٹ سیلیٹ کی لیکن تیس ستمبر پہ ار لیڈی سیٹ پوری ہو چکی ہے تو آپ کو تیس ستمبر نہیں ملے گی اور جتنی جلدی آپ اپلائی کرو گے جتنی جلدی آپ فیس پے کرو گے اتنا آپ کو اپنی مرضی کی ڈیٹ ملنے کے چانسز زیادہ ہیں میں تیس ستمبر کو ٹیس دینا چاہتا ہوں تو میں نے تیس ستمبر لکھ دیا پھر آپ نیچے آو گے یہاں پہ سبلنگ کا پوچھا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی یا بین کسی میڈیکل کولیج میں داخل ہے یا نہیں ہے ہے تو یس پہ کلک کرو کولیج کا نام لکھو نہیں ہے تو نو پہ کلک کر دو اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرو نیکس پیچ پہ آپ کو اپنی ایڈوکیشن کی ڈیٹیلز دینی ہے کولیفیکیشن اے لیول ایف ایس سی جو پاکستان کے بورڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایف ایس سی والے ہوتے ہیں اگر آپ فسٹ یئر میں ہیں اور سیکنڈ یئر کے ایگزام سب ہی دو گے یا سیکنڈ یئر کے ریزرٹ کا ویٹ کرو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ ایف ایس سی لکھو گے کنٹری پاکستان ایڈوکیشنل بورڈ کراچی بورڈ کراچی بورڈ انسٹیٹیوٹ کولیج کا نام لکھو گے یہاں پہ پروینس سین سٹی ڈسٹرک کراچی سٹی کراچی انٹر انسٹیٹیوٹ ایڈریس اپنے کولیج کا ایڈریس لکھو گے یہاں پہ اس کے بعد سب میٹ پہ کلک کرو گے ایڈوکیشن ڈیٹیلز بھی ہو گئی پرسنل انفرمیشن بھی ہو گئی ایڈوکیشنل انفرمیشن بھی ہو گئی آپ کے پاس اس طرح کا پیچ شو ہو گا پیمنٹ کے لئے آپ اس پہ کلک کرو گے اس کے بعد اس پہ کلک کرو گے پیمنٹ میتڈز آپ کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہو جیس کیش کے ذریعے بھی کر سکتے ہو اور بینگ چالان کے ذریعے بھی کر سکتے ہو جس کے ذریعے آپ کو پیمنٹ کرنی ہو اس پہ کلک کرو گے جیسے کریڈٹ ڈیوٹ کارڈ پہ کرنی ہے تو اس پہ کلک کرو گے آپ کو یہاں پہ اپنے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز دینی ہوگی ساری ڈیٹیلز دے کے یہاں پہ پیناو پہ کلک کرو گے تو پیمنٹ ہو جائے گی اگر جیس کیش پہ کرنا ہے یہاں پہ جیس کیش کی ڈیٹریز دوگے اور پی کروگے اور اگر بینک چالان کے ذریعے کرنا ہے تو اس پہ کلک کروگے آپ کے پاس واؤچر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ واؤچر ہے یہ آپ ایم سی بھی بینک کے کسی بھی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں بس آپ کو یہ جمع کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو یہ واؤچر نہ تو کئی پہ بیجنا ہے اور نہ ہی کئی پہ اپلوڈ کرنا ہے بس پے کرنا ہے آپ کو تو پیمنٹ کے یہ تین اپشن سے آپ اس میں سے کسی کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یا تو انپیٹ شو ہوگا یا پیٹ شو ہوگا اگر آپ نے پیمنٹ کر دیئے تو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں یہاں پہ پیٹ شو ہو جائے گا میں نے ابھی تک پیمنٹ نہیں کی اس لئے انپیٹ شو ہو رہا ہے کسی کا جلدی شو ہو جاتا ہے کسی کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو پیمنٹ کے بعد چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں پیٹ شو ہو جاتا ہے پیٹ شو ہونے کے بعد آپ کا فوم کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ تھا پی ایم سی ایم ڈیکیٹ میں اپلائے کرنے کا پروسیجر اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ